اعوذ باللہ من الشیطان و غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسٹیف سوان کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیری و آفیت سے ہوں گے ناظرین شادی شدہ مرد حضرات کی جانب سے مجھ سے ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز بتائیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے ہماری کمزوری ختم ہو جائے ہمارے جسم میں طاقت آنا شروع ہو جائے کمزوری کی وجہ سے کربت کے وقت ہمارا سانس پھول جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسری مرتبہ کرنے کو دل نہیں کرتا تو آج ہی ویڈیو میں میں آپ کو سیپ کا ایسا زبدست طاقت والا ٹوٹکا بتاؤں گی صرف دو آسانسی چیزیں اس کے ساتھ آپ نے کھانی ہیں جو بھائی کمزور ہے کمزوری کی وجہ سے شادی شدہ زندگی متاثر ہو رہی ہے زوجہ کا صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کر سکتے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یہ سادہ سن اس کا اپنی زندگی میں شامل کرنے اور پھر اپنی شادی شدہ زندگی کو خوب انجوائے کریں اگر آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب لازمی دوں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ دیسی ٹیپس پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز روزانہ ملتی رہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آپ نے ایک عدد رسیلہ سیب لینا ہے بلکل پکا ہوا سیب نہ ہو ہرے رنگ کا سیب رسیلہ ہوتا ہے اس کو کاٹ کر ہاون دستے میں ڈال دینا ہے اس کے بعد پانچ عدد بادام اور تین عدد کھجورے گھٹیاں نکال کر ان دونوں چیزوں کو بھی ہوا سیب دستے میں ڈال دینا ہے اور اچھے سے اس کو پیسنا ہے ایک گاڑا سا پیس تیار ہو جائے گا اب اس کو آپ نے خالی پیٹ کھانا ہے دن میں کسی بھی وقت کھا لیں لیکن خالی پیٹ کھانا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے اندر نئی طاقت و قوت پیدا ہونے شروع ہو جائے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں